بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کی طرف سے پوچھے گے تو اس کے جوابات جو ہے وہ دیکھیں تو جی زین صاحب کیا ہے پہلا سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایک چیز بہت ٹرینڈ میں جا رہی ہے ہر طرف لگی ہی سوڑ مچا ہوا ہے کہ ہمیں سڑکوں کے سڑوں پہ جو درخت ہیں خاص طور پہ پھلدار ان کی افادیت کو ہمیں بہت زیادہ بڑھا چیز آگے بتایا جا رہا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے اس کی کیا افادیت ہے کیا نفتانات ہیں اور کیا اس سے ہمیں ملکی معیشت کو اور لوگوں کو کیا واقعی فائدہ ہو سکتا ہے یا صرف یہ ایک باتوں کے حد تک ممکن ہے تو جی سوال بہت اچھا ہے اور ہوت ایشو بھی ہے وہ چل رہا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ درخت کیونکہ اس سے ہی زندگی ہے لیکن درختوں کا ان اپوا پیڑ جگہ پہ ہونا ہے کہ جہاں پہ وہ نہیں ہونے چاہیے وہاں پہ ہونا ہے تو اس کے لئے مسائل بھی ہیں تو میں تھوڑا سا اس کو ٹیکنکلی لے کے چلتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ روڈ سائیڈ گاڑیاں دوان چھوڑتی ہیں ان کے اندر ہیوی میٹلز ہیں ٹائر گستے ہیں تو ان کی وجہ سے کیونکہ یہ لیڈ آر سینکوڑا ان کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے جو روڈ سائیڈ کے اوپر پلانٹیشن ہوگی پھلوں کے پھالدہ درخت لگے ہوئے ہیں تو وہ کیا کریں گے کہ وہ ان کو اجازہ کریں گے سائنس کے اندر ایک ترمیز ہوتی ہے کہ فائٹو ریمیڈییشن کہ کیا کرتے ہیں انوارمنٹ کو کلین کرتے ہیں تو ان کے اندر جو ہیزی میٹلز ہیں پلوٹنٹس ہیں ان کو اندر ابزارب کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ مطلب انوارمنٹ کو کلین کرنے کی اس لئے ہم کہتے ہیں پلوشن بڑی ہو گئی ہے اس کے درخت لگائیں درخت لگائیں تو ان کا کام یہ ہی ہے اکسیجن بھی دیتے ہیں اور ہوا کو ساف بھی کرتے ہیں اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کتنی بھی پھالدہ درخت ہے نا تو یہ ساتھ ساتھ میں پھال بھی دیں گے تو فائٹو ریمیڈیشن بھی کریں گے جب یہ فائٹو ریمیڈیشن کریں گے تو ہیوی میٹلز ہیں وہ ان کے اندر ابزار بھاؤں گی تو ہیوی میٹلز جو ہیں پھر وہ جی فروٹ کے اندر بھی جائیں گی تو جب انشان ان فروٹ کو کنزیوم کرے گا تو وہ ہمارے جسموں کے اندر جائے گی اور ہمارے ٹیشوز کے اندر جا کے ڈپوزٹ ہوگی اور آپ کو بتا کہ ہیوی میٹلز پھر جو ہے وہ جسم سے ہمارے بائر ہی نکلتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹیشوز کو ڈیمیج ہو پھر اس طرح یہ کارشن ہو جانے کیا اور پھر آگے مختلف بیماریوں کا خاص طور پر کینسر وغیرہ اس کا سبب بنتی ہیں تو ایک تو سب سے پہلی یہ وجہ ہے کیونکہ یہ فائٹو ریمیٹیشن کرتی ہیں جس پہ جاتے میں اس کو ڈسکرک کرتا ہوں کہ آپ روڈ سائٹ پہ نار رہو ہیں دوسرے نمبر پہ پھر انٹینڈڈ پلانٹ سے ہوں گے ان کو پھر بیماریاں بھی آئیں گی وہ پھر ہوسٹ کے طور پہ بھی کام کریں گے ان کو کوئی اٹینڈ نہیں کرے گا سپری نہیں کرے گا نیوٹریشن نہیں دیکھے گا تو وہ جو سات باغات ہیں ان کے لیے بھی مسائل پیدا کریں گی تو ایک تو وہ ہوسٹ پروائیڈ کریں گی مختلف کیوڑوں کو اور مختلف بیماریوں کو اور فارمر کنٹرول بھی کرتا رہے گا لیکن وہ یہ مسائل وہاں کے وہاں ہی کھڑے گے پھر تیسری یہ ہے کہ وہ لڑائیاں اور اس طرح کے معاملات اس طرح چیزیں خرابی کی طرف جائیں گی اور میں تو اس کے لیے یہ رکمانڈ کرتا ہوں کہ جو ہمارے انڈیجنس پلانٹ ہیں ان کو لگایا جائے تو روڈ سائیڈ کے اوپر تاکہ وہ ہماری جو انوارمنٹ ہے اس کو کلین کرنے کی اگر وہ درخت ہی ہم لگا دیں اور غیر پھالدار ہی لگا دیں تو بہتر ہے ایسے نہ لگائیں گے جس کے پتوں کو ہم کنزیوم کریں یا اس کے فروٹس کو ہم انسان کنزیوم کرتے ہو تو اسے ہی تناب کرنا چاہیے تاکہ صرف ہم انوارمنٹ کو کلین کرنے کا اسی کی طرح ہاں ڈیروں پر لگائیں اپنے زمینوں کے اندر لگائیں گروں کے اندر لگائیں روڈ سے تھوڑی دور بہت ساری سٹیڈیز آئی ہیں کہ جو پچاس میٹر بھی اگر ہم دور گئے ہیں مین روڈ سے تو وہاں پر میٹرز سائل کے اندر بھی کام ملی ہیں پودو کے اندر بھی کام ملی ہیں جو روڈ سائیڈ ہے سائل کے اندر بھی ہمیٹرز بہت زیادہ ہیں اور ان پلانٹس کے اوپر بہت زیادہ ہیں تو سٹیڈیز تو یہی کہتی ہیں سائنٹفک اپروچیز اور جو ہے وہ نالیج اور بک تو یہی کہتی ہیں کہ روڈ سائیڈ کے اوپر ان کو نا لگایا جائے اور آوائیڈ کیا جائے